بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامرین اور ناظرین دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ خضاب لگانا اور بالوں کو رنگنے کی کیا تعبیر ہے حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داڑی پر خضاب کرنا کاموں کو چھپانا ہے اور اگر دیکھے کہ داڑی کے ساتھ سر کا بھی خضاب کیا ہے اور رنگ نہیں چڑھا ہے دلیل ہے کہ اپنا ظاہر لوگوں کو دکھائے گا اور اگر دیکھے کہ خضاب کیا ہے دلیل ہے کہ اس کا کام نیک ہوگا لیکن اس کے کام پوشیدہ رہے ہیں حضرت ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ ایسی چیزوں سے خضاب کرتا ہے کہ جن سے لوگ خضاب کیا کرتے ہیں دلیل ہے کہ اپنے آپ کو محال اور ناپسندیتا باتوں میں لگائے گا اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہندی لگائی ہے دلیل ہے کہ اس کا ضائع شدہ مال واپس آئے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مہندی لگائی ہے دلیل ہے کہ اپنے فرزندوں کو کسی آرائش سے آراستہ کرے گا جو خلاف شرع ہوگی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے کہ اپنے ہاتھ کو نقش کیا ہے اور مہمی بھی لگائی ہے دلیل ہے کہ اپنے کام اور قصب میں مکروہ ہیلا کرے گا اور اگر دیکھے کہ تمام جسم پر نقش ہے دلیل ہے کہ اس کا کوئی عزیز مرے گا یا وہ خود ہلاک ہوگا اور اگر ان خوابوں کو کوئی عورت دیکھے تو شادی اور خوشی کی دلیل ہیں حضرت اسماعیل اشت رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھے اپنے ہاتھ پاؤں کو خضاب لگایا ہے دلیل ہے کہ ایسا کام کرے گا جس کے باعث لوگ اس پر افسوس کریں گے اور اگر دیکھے کہ سر اور انگلیوں کا خضاب کیا ہے دلیل ہے کہ تسبیح کرے گا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خواب میں خضاب کرنا چار وجہ پر ہے اول شائستہ کام دوم دنیا کے حال کی عرائش سوم تلب عزت و مرتبہ چہارم جھوٹ سے مشہور ہونا جزا کرنا موسیقی موسیقی